ناک سے بلڈ کا آنا یا نقصیر چھوٹے بچوں میں ہو رہا ہے تو ایک سیریس مسئلہ ہو سکتا ہے اس لیے اس کا بروقت علاج بہت ضروری ہے فرسٹیٹ بہت سمپل ہے اگر کسی کے بھی ناک سے بلڈ آئے تو اس کو فوراں بیٹھ جانا چاہیے موں سے سانس لینا چاہیے ناک کو دو انگلیوں اور انگوٹھے کے درمیان سے ایک دفعہ پریس کر دینا چاہیے پانچ منٹ کے لیے اور یہ نائنٹی پرسنٹ چانس ہے کہ بلڈ رکھ جائے گا بالکل پریشان ہے انہیں کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے ہاسپیٹل کی طرف آنا بھی ہے تو نوز کو پکڑ کے رکھیں عام طور پر اسے بلڈ نہیں آئے ناک سے خون کا بار بار آنا سیریس مسئلہ ہے اس کی عام طور پر وجوہات ناک میں زخم کا ہونا جو عام طور پر نوز پکنگ یا ناک میں انگلی کے ڈالنے سے ہوتا ہے دوسری عام وجہ ناک کی انفیکشنز ہیں ناک کے ٹیومرز ہیں بلڈ پریشر ہو سکتا ہے کچھ اولڈ ایج میں لوگ بلڈ تھنر لے رہے ہوتے ہیں خون پتلا کرنے والی عدویات اسپرین ڈیسپرین لائی تو ان سے بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے اگر بلڈ آ رہا ہے تو اس سے بلکل گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو فسٹیٹ دی جائے اس کی پراپر تشخیص کی جائے اپنے مالج کے ساتھ فورا انٹرچ رہیں کیونکہ انسانی بلڈ ہے اس کا بار بار ضائع ہونے سے بہت حد تک آپ کی صحت میں کمی واقع ہو سکتی ہے اس کا علاج بہت سادہ ہے اس کی تشخیص کی جائے انڈر لائنگ کارس کو فورا ٹریٹ کیا جاتا ہے اور وہ عام طور پر نائنٹی نائنٹی پرسنٹ قابل علاج ہے انڈر لائنگ فیکٹرز کو ڈلیٹ کر دیں اور اپنے مالج کے ساتھ انٹرچ رہیں بچوں میں ایڈینائیڈز ناکی انفیکشنز اس کو فوری طور پر ٹریٹ کرنا ہی اس سے بچنے کا بہترین حل ہے تینکیو وری مچ